نمسکر دوستوں گاڑنگین چنال میں آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں آج کا میرا ٹوپیک ہے دوستوں گلاب کے اوپور اور گلاب میں آپ کو سیکنڈ فلاس کیسے لینا ہے اس کے بارے میں سیکنڈ فلاس کیا ہوتا ہے دوستوں اس کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں دوستوں جب آپ اس کو نوویمبر یا اکٹوبر میں پروننگ کرتے ہیں اس کے بعد چالیس دن کے بعد اس میں پھول آتا ہے وہ فلاس رہتا ہے اور سیکنڈ فلاس یعنی کہ پہلا پھول کو آپ کو کاٹنا ہے اور دوسرے بار اس میں جب بلوم آتا ہے اس کو سیکنڈ فلاس بولتے ہیں یہ اکثر آپ کا آتا ہے فروری یا مارچ میں تو دوستوں اس کو کیسے لانا ہے اور گلاب کا کیار کیسے کرنا ہے آپ کا فروری مارچ میں اس کے بارے میں آج ویڈیو ہوگا پوائنٹ نومر وان ہے ہمارا دوستوں جب آپ کا پھول سب کھل جائے دیکھئے ایسے آپ کو پروننگ کر دینا ہے ہارڈ پروننگ نہیں لائٹ پروننگ بس بڑ جو آیا ہوا ہے یا پھول جو کھل چکا ہے اس کا نیچے سے آپ کو کاٹنا ہے یہ دیکھئے یہ مان لیجے پھول ہے تو یہاں سے آپ کو کاٹ لینا ہے تو یہاں سے پھر سے نیا سوٹ آتا ہے نوڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سیکنڈ فلاس آپ کا آجاتا ہے اور ایک ساتھ آپ سب برانچ میں پروننگ مت کیجئے گا باری باری کر کے کیجئے گا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے دوستوں پلانٹ نہیں تو پھر 40-45 دن لگائے گا اور اس میں بلوم آنے کے لیے پلانٹ ٹائم لے گا لیکن آپ کچھ کچھ پھول اگر چھوڑ دیتے ہو تو پلانٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور جلد سے جلد کلیاں لاتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا دوستوں فیڈنگ فیڈنگ اگر اچھا رہے گا تو یہ گروہ ٹائم رہتا ہے آپ کا فروری اور مارچ دیکھئے گا آپ کا پتہ سب بہت تیجی سے بڑھتا ہے اور سوٹ بھی یہ دیکھئے نیچے سے سوٹ آیا ہے اور اس میں ایک بڑھ ہے تو یہ کھل جائے گا دوستوں کچھ ہی دنوں میں اور بیسال سوٹ سبھی اس ٹائم میں آتا ہے تو آپ فیڈنگ کیا دینا چاہیے پیکے کا دوستوں آتا ہے 13-40-13 وہ اچھا کام کر رہا ہے اور ہفتے میں اس کو ایک بار ایک لیٹر پانی میں ایک گرام اور اس کو آتین چار دن چھوڑ کے دوستوں جیرو باون چوتیس اور ایپسوم سوٹ اس کو ملا کے ایک بار آپ کو ہفتے میں ایسے ہی دینا ہے تو فیڈنگ ٹھیک سے چلتا رہے گا تو دوستوں پلانٹ گروہت میں بنا رہے گا اور سیکنڈ فلس بھی آپ کو جل سے جل دے دے گا کچھ کچھ بھی رہتا ہے دوستوں جو کہ بار بار بلوم کرتا ہے یہ دیکھئے گرانڈی فلورا بھرائٹی ہے لب لب میں جبردست پول آیا ہوا ہے اور یہ اس کا سیکنڈ فلس ہے دیکھئے پول بہت دین تک لاشنگ کرتا ہے اور اس کا آؤٹری سیلبر رہتا ہے اور ریڈ کلر میں بہت ایک جیویسن لیویل کا گلاب ہے بہت سندر گلاب بھولوں گا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دوستوں آپ کا پلانٹ ہیلتی رہنا چاہیے اس کو ابھی دیکھئے گرمی بڑھنے لگے گا تو سپائٹر مائٹس کا ایٹیک ہوگا تریپس کا ایٹیک ہوگا تو کنپیٹر ہفتے میں ایک بار اور ایک بار دوستوں آپ کو لینا پڑے گا اس کو آلٹرنیٹ کر کے آپ سپریے کیجئے اور پتوں کے نیچے سپریے کیجئے دوستوں پتوں کے نیچے یہ سب چھوپے ہوئے رہتے ہیں اور دن میں ہو سکے تو دو بار دوستوں پانی نورمال پانی لیجئے اور نیچے سے سپریئر کے معدد سے سپریے کیجئے تو ایسے میں آپ کا پلانٹ ہیلتھی رہے گا ڈیجج پری رہے گا اور پھول بھی دوستوں جم کے دے گا اگر آپ لے رہے ہو اور ایک باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا دوستوں وارٹرنگ پانی کی کمی نہیں ہونا چاہیے جب پھول لگا ہوا رہتا ہے پودھوں میں تو پانی بہت کھینچتا ہے دوستوں تو پانی دن میں دو بار دیجئے یا پھر گملے کا اوپری میٹی سک جائے یا پھر پلانٹ مرجایا ہوا دیکھے تو تورانت پانی دیجئے نہیں تو آپ کا پھول کا کوالیٹی خراب ہو سکتا ہے اور پھول آپ کا بیکار ہو جائے گا دوستوں اتنے محنت سے آپ پھول لے کھلاتے ہیں اور وہ اگر لاشٹنگ نہیں کرتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اور اس طرح آپ پھول کو پریس رکھ سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم پانی دے کے دوستوں آپ کے گارڈن کے سبھی کل آپ کو ایک ساتھ پروننگ مت کیجئے آگے پیچھے کر کے کریئے تو کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پلانٹ میں آپ کے بگیچیں میں پھول کھلتا رہے گا اور پھول بھی دوستوں آپ کا ٹائم بہت لگاتا ہے پروننگ کے بعد 40 دن کا ٹائم لگاتا ہے تو ایسے میں آپ کو آگے پیچھے کر کے پروننگ کرنا چاہیے اور ہر پلانٹ سے آگے پیچھے کر کے آپ کو پھول لےنا چاہیے دوستوں مین رہتا ہے آپ کا روٹ ٹریٹمنٹ اگر روٹ آپ کا ٹھیک ہے پلانٹ کا گروت بنا ہوا رہتا ہے اور یہ بار بار دوستوں بلوم کرتا ہے روٹ گروت کے لیے بارہ اکسٹھ جیرو جیرو اور ہیومی کے سیڈ اس کو ہفتے میں ایک بار ڈالنا چاہیے اور یہ دوستوں روٹ گروت میں مدد کرتا ہے اور جو روٹ سب ڈیمیج ہو رہے ہیں اس کو ریپیر بھی کرتا ہے بھی اور سو دوستوں کمنٹ کیے تھے سار ابھی ریپورٹنگ کرنا چاہیے یا گلاب کو اگر بیسال سوٹ آ رہا ہے یا پھر گروت میں ہے پلانٹ تو ریپورٹ مد کیجئے اگر گروت روک کیا ہے تو بلکل آپ ریپورٹ کر سکتے ہو جو گملہ ہے اسے تھوڑا بڑا گملے میں آپ اسے پھر سے لگا سکتے ہو زیادہ روٹ پروننگ آپ کو نہیں کرنا ہے کسی بھی پھٹی لائجر یا انسیکٹی سائیڈ آپ دے رہے ہو دوستوں صبح صبح دیجئے آپ جب دھوپ تیج ہو جائے تبھی مت دیجئے گا ٹیمپریچر ایک امن فیکٹر رہتا ہے ابھی دیکھئے ٹیمپریچر آپ کا لویسٹ آ رہا ہے آپ کا پیس ڈگری اور ہیسٹ جا رہا ہے آپ کا تھاٹی ٹو تھاٹی فور ڈگری ہے جا رہا ہے تو آپ کے ایریا میں ٹیمپریچر کیسا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن ایسے میں دوپہر کو آپ کچھ بھی کام مت کیجئے بس پلانٹ کو مرچھا ہے ہوا دیکھے تو پانی دیجئے اور جو پھٹی لائجر اور انسیکٹی سائیڈ میں بتایا ان سبھی کو آپ صبح دیجئے دوستوں ان چھوٹے چھوٹے باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آپ کا گلاب بھی دوستوں بہت سارا فول دے گا اور سیکنڈ کلاس بھی آپ کا آئے گا تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے اپی ہوگی ہوگا پھر ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ نئے پودھوں کے ساتھ نامسکار